جب بڑے روزے ہدا کرتے ہیں نا تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پانچ بجے کے بعد لوگوں کے چہرے کے اوبر نا سلوٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ہونٹ خوشک ہوتے ہیں اور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار نہیں اسٹم ذرا تنگ ہوا ہوں روزہ لگا ہوا ہے تو سہری میں ایسا کیا لیں کہ دن کو ان کو پیاس نہیں لگے گی افتاری کے ٹائم ہم ایسا کیا لیں کہ ہماری جو کمزوری ہے وہ بالکل ناوہ سہری میں اگر ہم پکوڑے کھائیں گے سموشے کھائیں گے تو پھر ہمیں تو پیاس لگے گی ڈاپ لیڈنگ اردو اسلام آباز سے میں ہوں آپ کا حوث جواد زہیر ابباسی ناظرین قرآمی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن بری بات یہ ہے کہ ہم ٹکا کے کھاتے ہیں افتاری کے وقت ہم اتنا کھا جاتے ہیں کہ ہمارا میدہ متاثر ہو جاتا ہے رمضان صاحب کو آپ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے مورننگ پروگرام میں یا پھر سہر کے پروگرام میں افتاری کے پروگرام میں دیکھتے ہی رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ لیڈنگ اردو کے پلیٹ فارم پر ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے کہ رمضان میں اگر آپ پکوڑے سمو سے کھائی لیتے ہیں تو آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آپ صرف فٹ ہی نہیں بلکہ سپر فٹ رہے ہیں سو آئیے بلا تاخیر حکیم صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سر سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے ٹاپ لیڈنگ ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں اپنے پروگرام میں دعوت دی اور مجھے اپنا قیمتی ٹیم میں سے ٹیم نکال کے تو آپ کا بہت بہت شکریہ حکیم صاحب ماشاءاللہ آپ لوگ کے فیورٹ بنتے نہیں جا رہے بلکہ بند چکے ہیں مختلف ٹیلیویجن چینلز کے اوپر آپ کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور سپیشلی کے پی کے والوں کی تو آپ جان بنے ہوئے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ کون کون سے چینلز بھی آئے تک پروگرام کر چکے ہیں سر ویسے تو میرے الحمدللہ بہت سارے چینلز پر پروگرام آئے ہوئے ہیں لیکن اس میں جو ہیں تو ٹاپ لیڈنگ پر بھی میرے خالے پروگرام اس سے پہلے کر چکے ہیں پاکستان سٹوریز پر میرے پروگرام آ چکا ہے بولتا پاکستان پر میرے پروگرام آ چکا ہے ہم ٹی وی پہ پشتو ون پہ جو ان کے مارننگ شوز میں تقریباً میرے کوئی بارہ تیرہ پروگرام ہوئے ہیں اور تقریباً ہر ہفتے وہ مجھے بولاتے ہیں ہم ٹی وی پشتو ون والے تو ادھر بھی میں جاتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چینلز پہ پی آر نیوز پہ اور ٹائمز پہ ٹائمز نیوز پہ اور اس طرح مختلف چینلز پہ پروگرام کے جو مجھے زیادہ تروے سے یاد نہیں ہے حکیم صاحب بہت شکریہ حکیم صاحب چونکہ ہماری عوام بڑی جلد باز ہے وہ یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ حکیم صاحب آپ ہمیں آج کون سا مشورہ دینے جا رہے ہیں تو حکیم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ افتاری کے ٹائم افتاری کے ٹائم سپیشلی ہم ہادی کار جاتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے دہی بلے بھی ہوتے ہیں پکوڑیاں بھی ہوتے ہیں پکوڑے بھی ہوتے ہیں سموسے بھی ہوتے ہیں روح افضہ بھی ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی مشروبات بھی ہوتے ہیں اور رنگ برنگیں کھانے بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ان کی کیا مزر اثرات ہوتے ہیں ہماری باڈی پہ سار جسر آپ نے بتا ہے کہ ہماری افتاری میں بہت ساری چیزیں سرے ہوتے ہیں چنہ چاٹ ہو گیا فروٹ چاٹ ہو سموسے پکڑ ہو اثر کی چیزیں تو اصل میں مکسیمم چیزیں جو ہیں وہ ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہیں اور ایسیڈیٹی جب ایک لیول سے ہماری جسم میں بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر ایسیڈ ریفلکس کی صورت میں اس کا اثر آ جاتا ہے پھر ہمیں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے سینے میں جلن ہوتی ہے کبز ہو سکتی ہے اور کٹھے ڈکار آ سکتے ہیں یہ چیز جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ پھر ایچ پیلوری میں اور گیسٹرک آلسر میں چلی جاتی ہے اس کے بعد اگر یہ مزید مطلب اس میں شدت آ جاتی ہے تو یہ پھر پتے کی پتری فیٹی لیور اور آگے اللہ نہ کرے تو کینسر تک بھی یہ چیز جا سکتی ہے تو اس لئے ہمیں بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے اور سپیشلی رمضان المبارک میں افتاری کے ٹائم پر ہمیں ان چیزوں پر توڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے باقی سامور سے پکوڑا آپ کو پتہ کہ کچھ چیزیں بازاری ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کس قسم کے آئل میں وہ بنی ہوتی ہیں کیا تو گھر میں بندہ مطلب یہ نہیں کہ سامور سے پکوڑا یہ چیزیں بہت ہی کوئی خراب ہیں نہیں آپ گھر میں ساب سترے اگر بنائیں اور اس کو ایک حد تک استعمال کریں تو یہ بہت اچھی چیزیں لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بوجھ بن جاتا ہے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بدھنس بھی سی ہو جاتی ہے تو پودینہ پودینہ کی چھٹنی اس کے ساتھ استعمال کریں رات کو سوتے وقت دیا کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد پودینہ کا کعوہ بنا کے پی سکتے تو جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی بھی مطلب پریشانی ہو جائے آپ ساملے کے بھی بدھنس بھی ہو گئی یا کوئی گیسٹرک اثرات ہو گئی اجوائن پودینہ سونف اس کا کھاڑا بنا کے اگر میٹے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں آپ گھڑ میں لاسکتے ہیں اور اگر اجوائن اور سونف نہ ملے تو صرف پودینہ کی مطلب چھٹنی یا پودینہ کا کھاوہ بھی اگر اس کو اوپر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یہ موز اثرات اس کے وہ کم ہو جاتے ہیں اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ افتاری کے ٹیم ہم ایسا کیا لیں کہ ہماری جو کمزوری ہے وہ بالکل نہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے اس سے کمزوری نہیں ہوتی ہیلتھی ڈائیٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رمضان کے جو تیس روزیں ہیں ان کی صورت میں انسان کو دی ہے لیکن پھر بھی آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا کہیں کہ وہ کمزور نہیں ہوں گے ان کو ویکنس فیل نہیں ہوگی اسپیشلی خواتین اور بچوں میں سر اس کے لیے بہترین چیز جو وہ کھجور ہے کھجور ہے میں خود آفتاری میں کھجور زیادہ کھاتا ہوں تو کھجور اگر زیادہ استعمال کرے اور یا اس کا کھجور کا آپ شیک بھی بنا سکتے ہیں آج کل سٹرابری بھی ہے مارکیٹ میں آویلیبل ہے سٹرابری کھجور صاحب بنا سکتے ہیں شیک اس کا بنا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن کھجور کا اگر بنا کے استعمال کیا جائے تو کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب ہمارے دین اسلام سے بھی ثابت ہے تو کھجور جو جسم کو طاقت دیتی ہے اور پھر جب آپ اس کے شیک بنائیں گے اور اگر اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہوئے تو اس میں آپ شہد بھی ملا سکتے ہیں تو پھر اگر آپ اس میں شہد بھی ملائے شہد اور کھجور کا شیک اگر آپ ایک گلاس بھی پیئے نہ آپ پیشے کھانا بھی نہ کھائیں تو انشاءاللہ کمزوری آپ کو محسوس نہیں ہوگی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سہری بھی جواب کریں سہری کے بعد بھی دو تین دنے کھجور آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ دن کو آپ کو انرجی محسوس ہوگی زبرداز بہت زبرداز قسم کی معلومات دی ہے آپ نے حقیم صاحب اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عموماً چار پانچ بجے آج کال تو چھوٹے 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 روزیں عموماً جب بڑے روزیں ہوا کرتے ہیں تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ پانچ بجے کے بعد لوگوں کے چہرے کے برنس سلوٹیں پڑی ہوئے ہوتی ہیں ہونٹ خوشک ہوتے ہیں اور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار نہیں اسٹم ذرا تنگ ہوا ہوں روزہ لگا ہوا ہے تو سہری میں ایسا کیا لیں کہ دن کو ان کو پیاس نہیں لگے گی سر کوشش کریں کہ سہری میں زیادہ جو ترش چیزیں ہوتی ہیں بادی چیزیں ہوتی ہیں کھٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ لیں اب اگر لازم آتے ہیں سہری میں اگر ہم پکوڑے کھائیں گے سموسے کھائیں گے تو پھر ہمیں تو پیاس لگے گی کوشش کریں کہ سبزیاں کھائیں یا اگر گوشت بھی کھاتے تو اس میں سبزی ملا کر ایسی چیزیں شوربے والی چیزیں اور پھر اس کے بعد سبز علاچی کا کعوہ اگر بنا کے پیے مطلب سفیز زیرہ آپ لے لے سونپ لے لے اس میں دو دانے سبز علاچی کے لے لے یا علاچی کا ارک بھی بازار سے مل جاتا ہے شربت بھی مل جاتا ہے تو وہ اگر ایک کپ یا کوئی آدھا قلعہ سو بنا کے استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ ایک تو طبیعت سکون میں رہے گی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دن کو پھر اثر کے ٹیم یا اسے ہم در طبیعت بوجل ہو جاتی ہے تو یہ جو سبز علاچی ہے نا تو یہ مفرع ہے یہ فرحت دیتی ہے دل کو تو جب آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن آپ کا دل خوش ہوگا اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ بلکل آخری سوالات چال رہے ہیں کہ سہری میں کیا 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 لینا چاہیے سر سہری میں ابھی کچھ لوگ سالن بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ دھئی بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ چائے پھر آپ کی طب کیا کہتی ہے طب تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایسی چیزیں کھیں جو آپ کو پیاس نہ لگے مطلب جیتا ہے خوشک چیزیں نہ ہو دھئی کھانا چاہیے سہری میں جی بلکل دھئی آپ کھا سکتے ہیں دھئی تو بہت اچھی چیزیں خوشک روٹی کھانے چاہیے بلکل خوشک روٹی کھانے چاہیے خوشک روٹی اگر دھئی کے ساتھ کھائی جائے اور اس کے بعد جس طرح میں آپ کو بتائے اگر اس کو اوپر وہ کھاوا پیا جائے تو بہت زبردست ہو جاتا ہے حقیب صاحب ایک آدھ خوشک پراتھا اندر دیسی کی لگا وہ بھی کھا لینا چاہیے دیسی کی تو بہت ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں دیسی کی جس طرح روزے میں دیکھیں روزوں کے دوران ہم پانی کم پی لیتے ہیں پانی کے انٹیک ہمارا کم ہو جاتا ہے تو ہمارا جسم میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دیسی گھی میں اللہ تعالی نے ایسے خصوصیات رکھی ہوئی ہے کہ یہ خوشکی کو اندرونی طور پر ختم کر دیتا ہے کیونکہ کبز کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے آپ دیکھیں روزوں میں کبز پیدا ہو جاتی ہے کبز کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے کیوں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ہماری آنتیں بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے چہرہ بھی ہمارا مطلب ڈی ہائیڈریشن کی وجہ تو اگر دیسی گھی کا پراتہ کھائیں تو بہت بہترین ہے بے شک آپ شام کو بھی لے سکتے ہیں سہری میں بھی لے سکتے ہیں تو اسے انشاءاللہ خوشکی دور ہو جائے گی اچھا حکیم صاحب عمومن لوگ میں اور آپ بھی افتاری کے اندر جو ہے نا اچھے اچھے مشروبات لیتے ہیں افتاری میں اگر یہی مشروبات سہری میں لے لیے جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو میں خود جب سہری کر لیتا ہوں اور پھر جب وہ آواز ہوتی ہے پانی کے لیے میں نے ہمدرد کا شربت مویز رکھا ہوا ہے میں اس کو ایک کٹورہ پانی کا لیکن اس میں دو تین چمچ اس کے ملاکے تو وہ پی لیتا ہوں تو میں تو کہتا ہوں کہ پانی کی جگہ کر مشروب لیا جائے کوئی اچھا سا تو بہت بہترین ہے حکیم صاحب اس ٹائم پوری دنیا کے اندر آپ کو ٹاپ لیڈنگ اردو کے پلیٹ فارم سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں انہیں آپ کیا خوبصورت سا پیغام دینا چاہیں گے سہری اور افتاری کے حوالے سے سر ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ روز رمضان المبارک یہ جو مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے تو اس میں کھانے پینے سے زیادہ ذکر اذکار عبادات اور ان پہ زیادہ توجہ دیں اور یہ روزہ آپ سادہ چیزوں سے جتنے بھی سادہ غزائیں یا سادہ چیزیں ملتے اسی سے افتار کریں اور کوشش کریں کہ ذکر اذکار عبادات میں اس کو گزار کریں کہ یہی ایک مہینہ ہے اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ مہینہ مل جاتا ہے تو کھانے پینے سے زیادہ اس کو ذکر اذکار میں عبادات میں اس کو گزارا جائیں کھانے پینے کے لئے عید کے دن پڑے ہوئے پر آپ عید میں اپنے کھانے پینے کے شوق پورے کر سکتے ہیں بہت شکریہ ناظرین گرامی یہ تھے پروفیسر حکیم سبحان صاحب جن کے پاس آلموسٹ تھرٹی فائی پلس سرٹیفکیٹس ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے غزائیت کے حوالے سے اور ہربل میڈیسن کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان شریف کے مقدس مہینے کو آپ عبادت سمجھ کے گزاریے ذکر اور اذکار کیجئے لیکن کھانے پینے کے حوالے سے بھی انہوں نے منع بلکل بھی نہیں کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ٹکا کے افطاری کیجئے پکوڑے بھکائیے سمو سے بھکائیے لیکن اینڈ میں اچھے انداز سے آپ چٹنی کا استعمال کیجئے چٹنی انہوں نے ایڈوائز کی ہے پودینہ کی چٹنی آپ استعمال کر سکتے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مشروبات آپ بلکل زور دے کر افطاری کے ٹائم لیتے ہیں اگر وہی مشروبات آپ سہری کے ٹائم لے لیں تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا روزہ ہے بلکہ آپ روزے کو انجوائے کریں گے عبادت کی صورت میں ناظرین گرامی اگر آپ کا کوئی بہترین قسم کا تجربہ ہے روزے کے حوالے سے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے تو ضرور ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی ہو سکیں ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد زہیر ابباسی کو پروفیسر حکیم صبحان کے ہمراہ دیجئے اجازت اللہ حافظ